فرانس کافکا کی مختصر کہانی گدھ مصنف فرانس کافکا ترجمان مقبول ملک ایک گدھ میرے پاؤں پر اپنی چوچ سے تاورترڑ حملے کر رہا تھا میرے جوتے اور جرابیں وہ پھار چکا تھا اب اس کے حملوں کا حدف میرے پاؤں تھے وہ بار بار میرے پاؤں کا گوشت ادھڑنے کی کوشش کرتا زمین سے کچھ ہی اوپر بڑی بے چینی سے پرواز کرتے ہوئے میرے اردگرد ایک چکل لگاتا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ایک شخص وہاں سے گزرا تو پہلے اس نے کچھ دیر کے لیے یہ سارا منظر دیکھا پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں اس گدھ کو کیوں برداشت کر رہا تھا میں تو اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا میں نے کہا یہ آیا اور اس نے مجھ پر حملے کرنا شروع کر دیئے میں ظاہر ہے اس کو یہاں سے بھگا دینا چاہتا تھا میں نے تو اس کا گلہ دوانی کی بھی کوشش کی لیکن ایسے کسی جانور میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ تو چھلانگ لگا کر میرے چہرے تک آ جانا چاہتا تھا تو میں نے اپنے پاؤں ہی کی قربانی دینا بہتر سمجھا اب تو وہ بھی قریب قریب چتھڑے بن چکے ہیں آپ نے اجازت ہی کیوں تھی کیا آپ کو اس طرح عذیت پہنچائی جائے اس شخص نے کہا ایک گولی اور گدھ کا کام تمام کیا واقعی؟ میں نے پوچھا کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ بڑی خوشی سے اس شخص نے کہا مجھے صرف گھر جا کر اپنی بندوق لانا ہوگی کیا آپ صرف آدھر ہنٹے انتظار کر سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا میں نے کہا اور کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا جیسے میں درست سے پتھر آ گیا تھا پھر میں بولا براہے مہربانیاں آپ یہ کوشش ضرور کیجئے اچھا اس نے کہا میں بس گیا اور آیا گدھے یہ سارے گفتگو سکون سے سنتا رہا تھا اور اس دوران اس کی نظریں بار بار میرے اور اس شخص کے درمیان حرکت میں رہی تھی اسی لمحے مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا وہ اڑا رفتار پکڑنے کے لیے تھوڑا سا نیچے ہو کر کافی پیچھے تک گیا اور نیزہ پھیکنے والے کسی کھلانی کی طرح اپنی چوچ سے وار کرتے ہوئے میرے موں کے راستے میرے اندر دور تک اتر گیا پیچھے گرتے گرتے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے رہائی مل گئی تھی وہ میرے اندر کی تمام گہرائیوں کو بھر دینے اور تمام کناروں سے باہر تک پھیل جانے والے خون میں یوں ٹھوگ گیا تھا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا تھا ہم سرکتا تھا